یا ان کی جگہ پہ اگر فرض مال کوئی عساق ڈار صاحب بھی کل کو چیئرمن سینٹ کے طور پر آ سکتے ہیں میں بھی وزیر خزانہ کے بجائے چیئرمن سینٹ کے لیے ان کی لٹری نکل آئے اور وزیر خزانہ کسی ایسن اکبال یا خاج آصف کو بھی بنایا جا سکتا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو انوارولا کاکڑ صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی نام آ رہا ہے کہ دوبارہ ان کو چیئرمن سینٹ بنانے کے حوالے سے بھی جو گوھر گوھر جو ہے وہ جاری ہے کہ چیئرمن سینٹ ان کو بنایا جا سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے آئی پی پی کے حوالے سے تو آئی پی پی کا انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہمیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ لی اور ان کا اس کے بدلے میں ہم جتنی بھی وفاقی سٹیں لیں گے یا باقی صوبوں میں لیں گے ہم کسی کے بھی پرڑے میں کہیں گے ہم ڈالنے کے لئے تیار ہے لیکن ہمیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہر صورت دی جائے اور یہ ایسا ہی سیناریو ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ چاند سٹوں کے ساتھ منظور وٹو جو ہے وہ وزاریٰ اللہ پنجاب رہے تو اسی طرح آئی پی پی کہتی ہے کہ اگر وہ چاند سٹوں کے ساتھ وزاریٰ اللہ رہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ موقع دیا جانا چاہیے دوسری جانب جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو سٹریٹی بنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی چالیس پچاس آہ سیٹوں کی برتری سے نون لیگ حکومت بنانے میں پنجاب میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو وزاریٰ اللہ بنایا جا سکتا ہے اور اگر بیس تیس کی نشیستوں کا مارجن یا اس سے کم مارجن اگر ہوتا ہے تو پھر جو ہے شہباز ٹیپ صاحب دوبارہ آہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے جو ہے امیدوار ہو سکتے ہیں تاکہ ان آہ اس کرٹیکل سیچویشن کے اندر وہ اسمبلی کو مینج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے